سلامتی ہو آپ اب یوٹیوب کے کوشش چینل پر اردو میں قرآن حکیم سن رہے ہیں دوستو پسلی بار ہم نے سورہ توبہ اسی نمبر آیت پڑی تھی آج ہم اکاسی نمبر آیت سے شروع کریں گے قرآن سن لو دوستو ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیلئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچیں اور وہ بھی مستفید ہو سکیں بہت چکتے ہیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو کہہ دیجئے کہ دوزک کی آگ بہت ہی گرم ہے کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے پس اگر اللہ تعالی ان کو آپ کی کسی جماعت کی طرف لٹا کر واپس لے آئے پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طالب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل چکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں میں لڑائی کر سکتے ہو تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہی بیٹھے رہو ان میں سے کوئی مرض ہے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بیعتات رہے ہیں آپ کو ان کے مال و اعلات کس بھی بھلے نہ لگے اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں انہی چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں جب کچھ صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کا رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں چھوڑ دیجئے یہ تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر بیج گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اب وہ کچھ سمجھ اقل نہیں رکھتے لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں یہی لوگ بلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہر جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے بعد نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی اب تو ان میں سے جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پونس کر رہے گی ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرض کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرض نہیں بشرتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور حکمت والا ہے ہاں ان پر بھی کوئی حرض نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا سو وہ رنج و گم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں اور انہیں خرش کرنے کے لیے کچھ بھی مہی اثر نہیں بے شک انہیں لوگوں پر راہِ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں ایک خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہرِ خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کار گزاری دیکھ لیں گے پھر ایسے کے پاس لٹائے جاؤ گے جو پشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس لوٹ جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دو ذرخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے یہ اس لئے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا دہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان کے احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے اور ان دہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ خرش کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں کہ منتظر رہتے ہو برا وقت انہی پر پڑھنے والا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اور بعض اہل دہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر امان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرش کرتے ہیں اس کو اندلہ قرب اللہ حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کا دعا کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رکھو کہ ان کا یہ خرش کرنا بشک ان کے لیے مجبے قربت ہے ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے اور جو محاجرین اور انسار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے بار مہیا کا دکھے ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو دوری سزا دیں گے پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے بلا شبہ اللہ تعالی بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لئے دعا کیجئے بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لئے مجھ میں اتمنان ہے اور اللہ تعالی خوب سنتا اور خوب جانتا ہے کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے کہہ دیجئے تم عمل کیے جاؤں تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جان رہے ہیں جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا اور کچھ لوگ اور ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ خوب جاننے والا ہے بڑا حکمت والا ہے صدق اللہ علیہ وسلم دوستو آج ہم نے سورہ توبہ ایک سو چھے نمبر آیت تک پڑی ہے انشاءاللہ اگلی نیشست سے ایک سو سات نمبر آیت سے شروع کریں گے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں بہت شکریہ